نبی کو بھیجتے ہیں اس خوم میں جو فقر ہوتا ہے اس خموں میں جو گھمن ہوتا ہے اس خوم میں جو تکبر ہوتا ہے اس تکبر کو توننے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موجزہ دا اب اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا جادو کا تکبر تھا ان کو اپنے جادو پہ فقر تھا ان کو اپنے جادو پہ گھمن تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلے ایک تربیت کر رہے ہیں ایک سبق پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باردالہ میرے ہاتھ میں آسا ہے اور اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے بکریاں حکالتا ہوں اور اس سے میں چلنے کے لئے استعمال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے سوال ایک کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے آسا بھی بتایا اور اس کے فیدے بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے شاکھ میا اے موسیٰ علیہ السلام آسا کو زمین پہ پھیک جیسا ہی آسا زمین پہ پھیکے وہ ازدہ بن گیا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آسا کے فیدے کنائے کہ پتے بھی جھاڑتا ہوں بکریہ بھی اکالتا ہوں چلنے کے لئے استعمال بھی کرتا ہوں جیسا ہی نیچے پھیکے وہ ازدہ بن گیا ہماری زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اپنی سونس سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیزوں میں فیدے نظر آتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں نقصان ہے اور کئی چیزوں میں ہمیں نقصان نظر آتا ہے مگر اس میں فیدے نظر آتا ہے تو بات یہ سمجھانی ہے یہاں پر یہ سبق مر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے کر گزریں اس میں فیدہ ہے اور جس بات سے منع فرما دے رک جائے اس میں نقصان ہے جس کا حکم دے کر گزریں بیا جاہے بظاہر اس میں نقصان نظر آئے مگر اس میں نقصان نظر نہیں آگا اس میں فیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اشارت فرما دے اے موسیٰ اس کو پکڑ ابھی فیدے بتائے جیسا ہی نیچے رکھا ازدہ بن گیا اب یہ نقصان نظر آتا ہے اب جس پہ نقصان ہے اللہ تعالیٰ کا حکم میں پکڑ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا خوف ہوا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرما اے موسیٰ خوف نہ کریں پکڑ لیں جیسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا ازدہ آسا بن گیا اب یہ تربیت ہو گئی کہ جو ہم فیدہ سوچ رہے ہیں ہمارا فیدہ الگ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں فیدہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس میں نقصان اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تربیت پا کے فیرون کے دربار میں آتا ایک تربیت ہو گئی فیرون کے دربار میں فیرون کو جادو کا غرور تھا اس کی قوم کو جادو کا غرور تھا انہوں نے رسیوں سے سامب بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آسا پھیکا اور سارے سارے سامبوں کو حضرت نے نگل لیا اب یہ جادو کا عروج تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجوزہ عطا فرمایا جادو کے عروج کو جادو کے تکبر کو جادو کے گھمن کو توڑتا ہوا نظر آئے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کا عروج ہے ان کو اپنے میڈیکل سائنس کے فقر تکبر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موجوزہ عطا فرمایا ان کی قوم آجیز آگئے کیا موجوز عطا فرمایا کوڑی پر ہاتھ رکھتے تو اس کا علاج ہو جاتا مادر ذات اندھے پر ہاتھ رکھتے تو وہ دینہ ہو جاتا اور مردے کو زندہ کرتے یہ تین علاج ان کے پاس نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجوزہ آتا تھا اب اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں جو عرب تھے عرب کو اپنی زبان پر فقر تھا وہ اپنے آپ کو عرب کہتے دوسروں کو حجم وہ اپنے آپ کو زبان والا کہتے دوسروں کو گھنگا کہتے ان کو بیان پر فقر تھا شاعری پر فقر تھا ان کے فلسفوں پر فقر تھا ان کے چیزوں پر فقر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ موجوزہ آتا فرمایا جو ان کے فقر کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ موجوزہ کہے قرآن مجید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار موجوزے آتا فرمایا سب سے بڑا موجوزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا فرمایا ہے وہ قرآن مجید اب عرب کے دور میں جو ان کا معمول یہ تھا کہ ہر ویکلی جمع ہوتے اور وہ اپنے خصیدے لکھے لاتے خصیدے لکھے لاتے خصیدے پڑھتے وہاں پر سیلیکٹرز جمع ہوتے ماہرین جمع ہوتے زبان والے اور وہ خصیدوں کو سیلیکٹ کرتے اور ایک خصیدہ کو سیلیکٹ کر کے قابط اللہ میں سات خصیدے لگے ہوئے تھے جب فتہ مکہ ہوا فتہ مکہ کے دن سات خصیدے اتارے گئے قابط اللہ سے وہ سات خصیدے یہ عرب کے دور کے خصیدے تھے جو خصیدہ اچھا پاتا وہ خصیدے کو جو لٹکے ہوئے خصیدوں سے کمپیر کرتے اگر یہ خصیدہ جو نیا خصیدہ بہتر ہوتا تو پرانے والے کے جگہ اس کو لگا اب جب سورہ کاؤسر نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم موارک پر تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی اب یہ مخابلہ ہر ویکنڈ پہ ہوتا ان کا ہر ویکلی ہوتا تو صحابہ اکرام نے اس مخابلے میں سورہ کاؤسر کو پیش کرتے چھوٹی سی صورت تین آیت کی اب وہ سورہ کاؤسر اس دن سب سے آلہ تھی اپنے علم کے حساب سے اپنے عرب کے حساب سے عربی کے حساب سے پھر وہ سورہ کاؤسر کو جو خانہ کعبہ پہ سات خصیدے لگے تھے اس سے کمپیریجن کیا گیا جب اس سے کمپیریجن کیا گیا تو ساتھ فکے پڑ گئیں اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نہیں نکالتے یہ آٹھ بھی لگا دیتے ساتھ پہلے لگے تھے یہ آٹھ بھی لگ گئی اب عرب کو جو ہے نا مشرق مکہ کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم جس سے چھڑ رہے تھے انہی کا خصیدہ مال لگ گیا اب انہوں نے دوسرے دوسرے ہفتے میں مل کے جھل کے بڑے خصیدے پیش کیا سارے خصیدے پیش کیے سیلیکٹ ہوا ایک خصیدہ اور وہ خصیدہ سورہ کاؤسر سے جب کمپیر کیا گیا تو مو لٹکا کے رہ گیا پھر وہ خصیدہ ریجیکٹ ہو گیا پھر دوسرے ہفتے میں پھر خصیدے لکھ کر لیا پھر دوسرے ہفتے میں ایک خصیدہ سیلیکٹ ہوا پھر وہ خصیدہ سورہ کاؤسر سے کمپیر کیا تو وہ خصیدہ مو لٹکا کے رہ گیا اسی طرح سے پھر انہوں نے کہا اکیلے نہیں کرتے ہم جماعت بنا کے اس خصیدے کی پرائٹس کرتے تو یہ عرب جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے سورہ کاؤسر کی طرح ایک صورت نہیں لاسکے پھر جب جماعت بنا کے خصیدے پیش کریں تو اس میں سے خصیدہ سلک کیا گیا جب سورہ کاؤسر سے کمپیر کیا گیا پھر بھی مو لٹکاتے رہ گیا سورہ کاؤسر سات مہینے لٹکی رہی یہ عرب اوپر نیچے ہو گئے سورہ کاؤسر کو نہیں اتاثر تو یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ آیا موجزہ ہر نبی کے پاس جو موجزہ تھا ان کے ساتھ رخصت ہو گیا اب کوئی موجزہ کسی امت کے پاس نہیں ہے مگر امت محمدیہ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے وہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جس امت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی موجزہ موجود ہے پھر وہ امت آج ناکام کیوں ہیں وہ امت ناکام کیوں ہیں ناکام اس لیے ہیں کہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہم نے قرآن کے حقوق نہیں سمجھا قرآن کے تخاذے کو نہیں سمجھا